ناظرین غداری کی سزا دیتے ہوئے عراق نے جورڈن کے خلاف بڑا اقدام اٹھا لیا ہے جبکہ فلسطین کی طرف سے اسرائیلی اڈو پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اور لیبنان جو جنگ ہے اس حوالے سے کیا تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں کیا شیطانی کھیل ہے جو اس وقت کھیلا جا رہا ہے اور لیبنان جنگ جس کا بار بار ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہاں سے تازہ تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ناظرین ایران کے ہتھے موساد کی جو ہیڈن فیکٹریز ہیں جو اسلیہ کی فیکٹریز ہیں جو ان کے بڑے بلینئرز ہیں جو اس میں فسیلیٹیشن کر رہے ہیں ان کا بہت سارا ڈیٹا اور ان کی بہت ساری لوکیشنز اور انٹیلیجنس جو ہے وہ ہتھیں چڑ گئی ہے اور اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ملٹری انسٹالیشنز جو کہ ہیڈن ہیں ان کے ساتھ ایران کیا کرنے والا ہے یہ تمام بہت بڑی خبریں ہمارے پاس آ چکی ہیں پورے ریجن کی اور غزہ کی خبریں ہیں یہ اس ایک ہی ویڈیو میں تمام آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین امریکہ کے میڈل اس پر حملہ کرنے کے بعد صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ اس لیے خراب زیادہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ملک نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں کھنشتا چلا آ رہا ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میڈل اس میں اب یہ کتنی غیر مولی چیز ہے کہ کم سے کم پانچ سے چھے ملکوں کی جو آرمیز ہیں وہ ہائی الیڈ پر ہیں اور اپنی ہائی کمانڈ سے کسی بھی غیر متوقع آرڈر کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا آرڈر ان کو دیا جا سکتا ہے اور ان کو میدان جنگ میں اترنا پڑے گا اور خود جو لیڈرشپ ہے وہ مشکل تنین پوزیشن میں ہے وہ کمپلیکس سیچویشن میں ہے کہ اگر اراک کی آپ مثال لیتے ہیں شام کی آپ مثال لیتے ہیں تو بیس سالوں سے وہ جنگ جھیل رہے ہیں ان کے لوگوں نے بیس سال جنگ جھیلی ہے تو آج ایک بار پھر ایک شیطانی کھیل میں جنگ ان پر مسلط ہو گئی ہے تو وہ سب سے مشکل تنین پوزیشن میں ہیں کہ وہ اب اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ اس طرح تو قبول نہیں کر سکتے کہ امریکہ آ کر جو ہے مکمل ان پر قبضہ کر لے دوبارہ سے اس کو تو وہ قبول نہیں کر سکتے تو یہ مشکل تنین فیصلہ ان کو لینا ہے اور ان کی فوج اس وقت ہائل ارٹ پر ہے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی ہے اس طرح ایک طرف غیر یقینی صورتحال ہے اور دوسری طرف خوفناک جنگ ان کے سر پر آ کھڑی ہو گئی ہے جس سے وہ بلکل پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم آگے جائیں گے اور پوری طرح سے کنفرنٹ کریں گے دوسری طرف ناظرین جو سہونی لوبی ہے وہ میں آگے ابدار ہوں اس وقت اپنی صدیوں کی کمائی گئی دولت جھونک رہی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ صدیوں کی دولت کا مطلب کیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ریاست تو تھی نہیں لیکن یہ واحد ایک قوم اس کو آپ کہہ لیں یا جو بھی ایک مذہب کہہ لیں یا فرقہ کہہ لیں مطلب ان کے لوگ صدیوں سے اکٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بے شک ان کے پاس کوئی ریاست کوئی لینڈ نہیں تھی ٹھیک ہے تو وہ جو صدیوں سے انہوں نے دولت جمع کی وہ کرتے رہے کرتے رہے سب سے زیادہ اس وقت یہی امیر ہیں تو وہ اپنی سب ساری دولت جھونک رہے ہیں امریکہ کو وہ کہہ رہے ہیں برطانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا لگا دیں گے ٹھیک ہے لیکن اسرائیل کو بچاؤ اور اسرائیل کو بچانے کا فلال ان کو طریقہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑی جنگ چھیڑی جائے کیونک غزہ میں تو وہ ہار چکا ہے یعنی بائیڈن اور اس کے جو تنگ ٹینکس ہیں اس کے قریبی ہیں وہ سارے لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے تو اس ہار کو ریورس کرنے کا یا ازادیہ فلسطین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے یہاں پر اترا ہے نا بہت بڑی آج ایک نئی سٹوری سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گے یہ لیبنان جنگ کا کیا تعلق ہے امریکہ جو ایراک اور شام میں آئے تو وہ جو بیک ڈور چیز ہے سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن میں واشگاف الفاظ میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی میں آپ کو دو چار بار اپ ڈیٹ کر چکا ہوں کہ جو لیبنان جنگ کا خطرہ ہے وہ بہت ریال ہے اور اب اسرائیل کی آرمی مزید کس طرح سے تیاری کر رہی ہے اس نے ایکسرسائز ملٹی ایکسرسائز بقاعدہ شروع کر دی ہیں اور جنگ سے پہلے جو پریکوشنز جاری کی جاتی ہیں اپنے لوگوں کو اور جس طرح سے فوڈ کا سٹاک اور باقیز ہیں وہ تمام اس وقت اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی خوشش کرتے ہیں سب سے پہلے نظرین آپ کو یمن کے حوالے سے میں اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ یمن پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے تو ان کی جو دو بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ہم لیبنان وار کی طرف چلیں گے نظرین یمن کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا The coming hours may witness response to the raids of American British aggression پھر انہوں نے کہا American bombing will not stop us from supporting the Palestinian people in Gaza and it will not go without punishment ملب آنے والے گھنٹوں میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اچھا اس میں آپ یہ سمجھیں کہ بھائی ملب یمن تو already جنگ میں ہے وہ تو یہ اگر حملہ کرتے ہیں نہیں کرتے اس سے قطع نظر وہ تو حملے کری رہا ہے ان کے حتے جو جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ تو already کری رہے ہیں یہ جو response کی بات ہوتی ہے نا یعنی یہ کوئی یمن ایسا ملک تو نہیں ایجپٹ کی طرح جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اب جنگ میں کودے کا یا جورڈن کی طرح یمن تو already علانے جنگ تمام کی خلاف کر چکا ہے تو وہ حملے اس کے مسلدل جاری ہیں لیکن یہ جو نیا حملہ کرتے ہیں اس کا حساب برابر کرنے کی یہ بات ہوتی ہے تو یمن تو ملب وہ حملے already کر رہے ہیں تو یہ صرف حساب برابر کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ہم پر اتنا بڑا حملہ کیا ہم اس سے بڑھ کر اب تم پر حملہ کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس حوالے سے ضرور آپ ذہن میں رکھیں اچھا پھر اب ناظرین آپ کو لیبنان وار کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ ناظرین پہلے آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے اسرائیلی آرمی کی وہ کہہ رہی ہے regular and reserve forces are conducting training on land sea and air in anticipation of war in north یہ اسرائیلی آرمی کا official statement آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ابھی تازہ تینیسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ مشکل شروع ہو گئی ہیں possibility of war with Lebanon اور جو intelligence ہیں وہ ساری already میں آپ کے ساتھ share کر چکا ہوں اس پر میں نہیں جا رہا پھر ناظرین ان کی جو precautions دی گئی ہیں اسرائیلی آرمی کے جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لیبنان کی جانب سے بہت بڑی بمباری ہو سکتی ہے لہٰذا ان علاقوں سے اسرائیلی جو ہیں وہ دور رہیں اچھا پھر ناظرین میں statement آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر جو شیطانی کھیل ہے وہ بھی آپ ہوتا آتا ہوں یہ gallant جو کہ ان کے وزیرے دفاع ہے وہ کہہ رہا ہے کہ no seize fire with Hezbollah Hezbollah سوچے بھی نہ یہ پھر وہی بات آ جاتی کہ بھئی جنگ کا pressure تو Hezbollah پہ ہے کہ وہ اس نے جنگ چھیڑ بھی رکھی اور جنگ بڑھا بھی رہی ہے الٹا تم کہہ رہے ہو کہ ہم Hezbollah کے ساتھ seize fire نہیں کریں گے تو تمہارے سیز fire کرنے سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ ذرا یہ دیکھئے there will be no seize fire with Hezbollah and Lebanon according to Israeli media Israeli Air Force has called up retired pilots between the age of 54 to 55 due to critical need of experienced pilots for the Air Force آپ اندازہ لگائیے کہ ایک gallant کیا بیان دے رہا ہے اور جو retired pilots ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے ان کو غزہ کے لیے تو نہیں بلایا گیا ان کو لیبنان کے لیے بلایا گیا ہے تو اس ساتھ تک وہاں پر تیاری ہو رہی ہے اچھا اب جو شیطانی کھیل کی میں بات کر رہا ہوں وہ جو نئی بہت بڑی سٹوری ایک سامنے آئی ہے نظرین پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ کا ایک اور hidden جو مقصد ہے وہ یہاں پر آنے کا وہ کیا ہے اچھا نظرین امریکہ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اب اصل میں یہ اصل میں جو ادھر والے ریجن میں یعنی وہ یمن والا ادھر الگ سمجھیں لیکن اس ریجن میں جو اصل گیم ہونے والی ہے وہ اسرائیل اور جو حضباللہ کی جنگ ہونے والی اسرائیل اور لیبنان وار ہونے والی ہے وہ اصل گیم ہے اچھا اب امریکہ کیا کر رہا ہے کہ عراق اور شام میں حملے کر کے وہ دراصل رسٹکٹ کرے گا ایران سے عراق اور شام سے لیبنان میں جو سپلائی آئے گی جو حضباللہ کو سپلائی آئے گی اس کو روکنے کے لیے یہ بڑی جو ایک جنگ ہے وہ وہاں پر چھڑی گئی ہے آپ خود تھوڑا سا ذرا سوچئے کہ صرف تین ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور تین فوجیوں کے لیے وہ سیورل ڈیز اینڈ ملٹیپل ٹارگٹس ان پر حملہ کرنے جارہے ہیں کوئی تک کس کی بنتی ہے یعنی تین بندیں مارے گئے ویسے تو ادھر دیکھیں نا آپ نے راک میں دس لاکھ شہید کر دیئے مسلمان میڈلس میں کتنے شہید ہوئے آپ کے تین فوجی گئے اور آپ نے اتنا بڑا حملہ شروع کر دیا تو اس کی کوئی تک بنتی ہے اس کو کوئی سمجھ آتی ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اب جب کہ اسرائیل اور لیبنان کی جنگ ہونے جا رہی ہے بلکل ملت وہ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے ہم پہلے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر چکے ہیں اچھا تو اس کے لیے یہ امریکہ نے تیاری یہ کی ہے یہ ایک سٹوری ہے بڑی ایک سٹوری جو ہے وہ بریک ہوئی ہے کہ اس کی تیاری یہ ہے کہ شام اور عراق سے جو سپلائی جو کے پیچھے ایران سے آ رہی ہے وہ نہ پہنچ سکے کسی طرح حضباللہ کے ساتھ اور حضباللہ سے اسرائیل نمٹ لے تاکہ وہ ادھر والا جو معاملہ ہے کیونکہ دیکھیں نا حضباللہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطر ہے جو ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے دیکھیں نا عراق سے کتنے کو حملے ہوئے شام سے کتنے کوئی حملے ہوئے تو امریکہ وہاں پر ان کو مینیز کر لے گا لیکن لیبنان میں امریکہ نہیں ہے اور لیبنان میں امریکہ جا بھی نہیں سکتا ہے تو اسرائیل لڑنے جا رہا ہے لیبنان کے ساتھ حضباللہ کے ساتھ تو مین جو سپلائی لائن ہوتی ہے اس کو روکے گا امریکہ یہ فیلال ان کا کھیل آجا اب آپ کہیں گے کہ پھر تو وہ برتری لے گئے یہ تو پھر امریکہ کا پلان مطلب اتنا کامیاب ہو گیا کہ وہ پھر حضباللہ کیسے لڑی گئی اس کو تو پھر سپلائی لائن اگر اس طرح سے کار دی گئی ہے تو یہ جنگ کوئی ناظرین ایسے نہیں لڑی جا رہی یہ وہ غزہ کی جنگ کے لیے پندرہ سال انہوں نے تیاری کی ہے تو ایران نے بھی اور ریشیا نے بھی پوری اپنی تیاری کر رکھی ہے آپ کو ہم نے آج سے کوئی ہفتہ پہلے دس دن پہلے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ریشیاں فورسز ڈپلائے ہو گئی ہیں شام کے بارڈر پر جو کہ بہت سرپرائزنگ تھا کہ اچانک سے ریشیاں اٹھ کر آ گیا اور اس نے کہا کہ ہم سیریا کے بارڈر پر جو ہے وہ ڈپلائے ہو رہے ہیں ایر پٹرولنگ کریں گے اور اس بارڈر کی حفاظت کریں گے تو وہ بہت غیر متوقع سا ان کا میدان میں آنا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اچانک ریشیاں آیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر ایر پٹرولنگ کر رہے ہیں اور اس بارڈر کو محفوظ کر رہے ہیں اور فلان کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ریشیاں کو پہلے سے بتا تھا صورتحال کیا بننے والی ان کو پہلے سے اسیسمنٹ تھی کہ یہاں پر کیا کھیل کھیلا جائے گا تو اس کا انتظام آل ریڈی ہو چکا ہے امریکہ نے تو اپنا ایک پلان بنایا ہے اور اس پر وہ کامیاب کرنے کے لیے اس کو پورا زور لگائے گا لیکن اس کی کانٹر سرٹیجی آل ریڈی بن چکی ہے وہ جو ریشیاں وہاں پر ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت ہاتھ نہیں لگا سکتی امریکہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ ائر پٹرول کرتے کرتے وہ ائر ڈراؤپ بھی کرائے گا اور اس کی فائی ویگنر گروپ سارے وہاں پر ہے تو ان کا جب کانوائی جا رہا ہوگا تو اس کو کون چھیڑے گا مجھے بتائیے اس پر کون آ کر حملہ کرے گا ایران پر تو حملہ ہو سکتا ہے شام کے کانوائی پر ہو سکتا ہے ایران پر ہو سکتا ہے لیکن ریشیاں پر نہیں ہو سکتا یہ آپ ذرا باری ایک بات سمجھئے کہ وہاں میڈل اس میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اب کی صورتحال میں سوائے ریشیاں کے جو سپلائی پہنچا سکے یعنی اگر کوئی سپلائی جا رہی ہے ایران کی ہے اس کو امریکہ نشانہ بنائے گا لیکن ریشیاں کو وہ نشانہ نہیں بنا سکتا اور نائی ریشیاں کو اسرائیل نشانہ بنا سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے ریشیاں کو نائی اسرائیل ٹچ کر سکتا ہے نائی امریکہ ٹچ کر سکتا ہے تو ریشیاں اس کا مطلب اپنے اتحادیوں کو ایسے چھوڑ کر جو ہے وہ پیچھے بیٹھ جائے یعنی اگر اسرائیل کو بچانا امریکہ اور مغرب کے مفاد میں ہے تو فلسطین اور اس کے تمام اتحادیوں کو بچانا ریشیاں اور چینہ کے مفاد میں ہے تو وہ اس طرح پیچھے تو نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے اس کی تیاری کر رکھی ہے یہ جو بورڈر پر وہ آئے ہیں ان کے ساری فورسز وہاں پر ہیں تو وہ جو سپلائے والا کام ہے وہ ریشیاں وہاں سے سر انجام دے گا اور انہوں نے اس کی تیاری کر لیے لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ صرف اس ایک چیز کو روکنے کے لیے اور اسرائیل کو ایک نئی جنگ کا سپیس دینے کے لیے ایک نئی جنگ کا موقع دینے کے لیے غزہ میں ابھی تک آپ جنگ نہیں رکوا سکی ہیں آپ کے مذاکرات اپنی جگہ پر اچھی خبریں ابھی بھی وہاں سے آ رہے ہیں کہ جنگ مندی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک آپ نسل کشی وہاں سے نہیں رکوا سکے ابھی تک آپ کا اسلحہ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور آپ پھر اس کو ایک نیا موقع دینے ایک نئی جنگ کے لیے اور اس کے موقع کے لیے آپ پھر مزید لوگوں کو وہاں پر شہید کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے میڈلی اس کو جو کہ پہلے سے تباہ حال ہے آپ نے اس کو کتنی خوفناک جنگ میں جھونک دیا ہے اور آپ یہ ان کا پروپگنڈا دیکھئے یعنی آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یہ کونسی دنیا ہے امریکہ کا بیان دیکھئے کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے اراک اور شام پر حملہ کیا ہے یہ ہے اس کے لیجنل سٹیبلیٹی اور اراک سیفٹی ملہ بندہ پاگل ہو جائے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے کہہ رہے ہیں یہ جو اراک اور شام پر حملہ ہے یہ علاقے پوری میڈلیس کی سٹیبلیٹی کے لیے ہے اور اراک کی حفاظت کے لیے ہے یہ ساب لگائیے 20 سال آپ نے وہاں پر کیا کیا اور پھر ایک نئی جنگ چھیڑ کر کہہ رہے ہیں یہ تو ہم اراک کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس حد تک معاملات جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ان کا پروپگنڈا ہے پھر ناظرین اس پر اراک کا جو رسپونس آیا ہے بہت بہت بڑا جو ہے نا رسپونس ان کی جانب سے آیا ہے پہلا جو انہوں نے کام کیا ناظرین کہ انہوں نے جارڈن کا جو سبسیڈائزڈ آئل ہے وہ بند کر دیا ہے ایک معاہدے کے تحت ریایت پر جارڈن کو وہ تیل دے رہے تھے لیکن یہ جو حملہ ہوا اراک پر اس میں خبریں ہی آئی ہیں کہ جارڈن کے جو ائرکرافٹ آپ سنیے گا جارڈن کے ائرکرافٹ سولیڈیریٹی کے لیے امریکہ کے ساتھ گئے اور اراک پر اور شام پر حملہ کیا تو اس پر جناب اراک بڑا غشے میں ہے اچھا اسی درمیان جارڈن کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے حصہ نہیں لیا اچھا وہ ٹھیک ہے لیکن اب جو اراک نے یہ جو ایکشن اٹھایا تو اس سے جارڈن کے بیان کی نفی ہو رہی ہے یعنی میڈیا ریپورٹس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جارڈن نے حصہ لیا ہے جارڈن میڈیا ریپورٹس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے حصہ نہیں لیا تو اراک جارڈن کے خلاف ایکشن لے رہا ہے تو اگر یہ سچی بات نہ ہوتی تو پھر اراک ایکشن کیوں لیتا تو انہوں نے فیلال ان کا جو آئل ہے وہ بند کر دیا انہوں نے کہا کہ ایسے تو پھر ایسے ہی سی دیکھنے یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ اراک اور شام کا آرڈی حشر کیا ہے اور جارڈن ادھر جا کر حصہ لے رہا ہے یہ دیکھنے کتنی یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے اور جارڈن کی ٹیرٹری استعمال ہو رہی ہے مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کے لیے اور اس جنگ کی بنیاد کیا ہے غزہ اگر اراک اور شام اور لیبنن اور ایران اور یمن کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں غزہ کے لیے کھڑے ہیں جہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے ہی وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ کوئی اچھی تاریخ ہم نہیں لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو بڑا سٹیٹمنٹ اراک کی جانب سے سامنے آیا ہے سنیے غزہ اراک اور شام نے اب بلکل واضح کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیل فور آپ یہاں سے نکلے آپ کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اب ہم آپ کو یہاں پر بلکل برداشت نہیں کریں گے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے تو اراک کس وقت فوج ہائی الارٹ پر ہے اور کسی بھی بڑے حکم کا انتظار کر رہی ہے لیکن پھر میں وہ ہی کہوں گا کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے اراک کی لیڈشپ کے لیے یا سیریا کی لیڈشپ کے لیے جو آلریڈی اتنی مصیبتیں 20 سال جھیل کر آئی ہیں اس کے لوگوں نے اتنا سفر کیا ہے تو اگر تھوڑی سی بہتری آئی ہے تو ایک دوبارہ سی اتنی بڑی جنگ میں جانا یہ کوئی آسان ان کے لیے نہیں ہے لیکن ایک اصولی پوزیشن انہوں نے یہ لے لی ہے کہ اب امریکہ کی یہ جو دونس اور گنڈا گردی اور بدماش اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے پھر ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا وہ ہم جائیں گے آپ تھوڑا سا خود ادازہ لگائیے نا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم تنظیموں پر حملہ کر رہے ہیں تنظیمیں ادھر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو تنظیمیں تو نہ ختم ہو سکتی ہیں نہ وہ رکنے والی ہیں نہ تنظیمیں ختم ہو سکتی ہیں نہ وہ رکنے والی ہیں تو پھر آپ کے ادھر حملے کا مقصد کیا ہے تو ملو لوجک کیا بنتی ہے پھر جب آپ کلیم ہی یہ کریں گے ہم تو تنظیموں خلاف کر رہے ہیں تو تنظیموں تو نہ ختم ہو سکتی ہے نہ آپ پر وہ حملے بند کریں گی جب سے آپ نے حملہ کیا ہے اس کے بعد سے ان کے حملے تو اور تیز ہو گئے ہیں تو مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے پیچھے جو دوسری بڑی گریٹ گیمز ہے ایران کا نیوکلئر وہ روکنا اور یمن پر بیسز قائم کرنا اس سے جو بڑی گریٹ گیم ہے وہ اصل میں چائنا اور ریشیا کو کنفرنٹ کرنا ہے کیونکہ میڈلیسٹ ان کے ہاتھ سے گیا تو دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا اور یہ ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے میڈلیسٹ اس وقت تو وہ ڈنڈا چلا کے دوبارہ سے میڈلیسٹ میں اپنا کنٹرول جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کو بچانا بھی جو سینی لوبی سمجھتی ہے کہ اسی طریقے سے اسرائیل کو بھی بچایا جا سکتا ہے کیونکہ ایران ان کے لیے بڑا تھریٹ ہے عزباللہ ان کے لیے بڑا تھریٹ ہے یمن ان کے لیے بڑا تھریٹ ہے عراق اور شام کی یہ تنظیمیں ان کے لیے بڑا تھریٹ ہے تو ان کو بھی آپ ختم کریں ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے چیزیں لنک ہیں اچھا اب ناظرین آپ کو سیریا کے حوال سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سیریا نے پھر بلیم کیا ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں وہاں سے سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس آئی ایس یعنی دائش کو ریوائیو کروا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی مشکلہ آپ دیکھیں نا کہ دائش نے کتنا بڑا فتنہ تھا کتنے اس نے ظلم ڈھائے اور کتنی مہنتوں قربانیوں کے بعد عزباللہ عراق شام اور ایران نے مل کر دائش کو ختم کیا اور آج سیریا کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے امریکہ اس کو ریوائیو کروانے کی کوشش کر رہا ہے اب ذرا سٹیڑ یہ سنیے کہ 25% جو سیریا کی ٹیرٹری ہے یعنی شام کی جو زمین ہے اس میں سے 25% پر امریکہ کا قبضہ ہے اور اگلی بات سنیے دائش کہاں پر ہے جہاں پر وہ امریکنز ہیں جو لینڈ ہے جو علاقے امریکنز کے کنٹرول میں وہاں پر دائش ہے جو بشار الاسد کے کنٹرول میں ہے زمین جو علاقے وہاں پر دائش نہیں ہیں وہاں سے شامی فوج نے ان کو ختم کر دیا مکمل طور پر تو یہ کہاں پر اپریٹ کرتی ہے جو امریکہ کے انڈر ہے اس کا کیا پر مطلب سمجھے جائے پھر جب اراق نے کہا کہ آپ نکلیں تو اراق کو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہاں پر دائش کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو دائش اپریٹ کہاں کر یہ جو آپ کے انڈر ہے تو آپ ان کو ختم کیوں نہیں کر رہے ہیں تو سیریا یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں آپ ان کو دوبارہ سے ریوائیو کروانا چاہ رہے ہیں اس گریٹ گیم کو پورا کرنے کے لیے تو اس میں آپ اسرائیل کے ذرہ پروپگنڈا بھی ذرہ ساتھ ساتھ دیکھئے یہ اسرائیلی آرمی کا بیان دیا افیشل سٹیٹمنٹ ایرانیان آمز پوز اب میجر تھریک پتن ان کو سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ان کے ذنوں میں بس ایران ہی ایران ہے کہ ان کو ہر ایک چیز میں مسئلہ ایران سے ہے ایران کے جو آمز ہیں جو ان کا اصل ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطر ہے یعنی ہر میڈیا ان کا اٹھا کر دیکھ لیں سارا پروپگنڈا ایران کے خلاف ہو رہا ہے آپ کو یہ کیسے ہی بات ہے کہ ان کا میڈیا یہ پروپگنڈا کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ دوبارہ سے جو پرشن ایمپائر ہے اس کو بنانا چاہ رہا ہے اور ہم ایران کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اس لیے وہاں پر گئے ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ان کا جو پروپگنڈا ہوتا ہے ریشیا کے حوالے سے انہوں نے بتایا کیا پروپگنڈا بنایا اور یکرین کی جنگ چھیڑی اور سارے معاملات کہ ریشیا دوبارہ سے گریٹ ریشیا بنانا چاہ رہا ہے اور ادھر جناب وہ ایک الگ جنگ چھیڑ دی تو ادھر پھر آج کے دور میں کیا ایسا پوسیبل ہے ایران جی ایراک کو بھی وہ پورا ہے پرشن جو اس کا ایمپائر تھا پرانا اس کو بنانا چاہ رہا ہے اس طرح کے پروپگنڈے وہ وہاں پر کر رہے ہیں پھر ناظرین آپ دیکھئے کہ جو سرائکس ہوئی ہیں ایراک اور شام پر دوبارہ تو اس سے پہلے جو یو ایس کا چیف ہے آرمی چیف اس نے اسرائیلی کانٹرپارٹ سے بات کی اور جو پہلے دن سیکٹریہ اور ڈیفنس نے نوز کیا تھا اس نے بھی پہلے اسرائیل کے ساتھ بات کی تھی تو یہ کیا محض اتفاق ہے کہ آپ جب بھی ادھر حملے کرنے آتے ہیں اسرائیل سے پہلے ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو اصل یہ گیم تو سیونی لوبی کے لیے آپ کھیل رہے ہیں ان کو ایک بار پھر آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا پھر ناظرین حماس کا سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں یو ایس کو فار پشنگ اراک سیریا اور یمن انہا ریجنل وار تو سب جو بیٹھے ہوئے سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ علاقائی جنگ جو چھڑی جا رہی ہے کس لیے چھڑی جا رہی ہے اب ناظرین اران کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ہتھے بڑی زبردست انٹیلیجنس انفرمیشن لگی ہے اس سے پہلے اٹھائیس ملکوں کی جو انٹیلیجنس انفرمیشن اور ایجنٹس کی معلومات ان کے ہتھے لگی تھے وہ ہم آپ کو بتا دیا تھا ہم نے اب نئی یہ خبر یہ آئی ہے کہ مساد ہیڈن ملٹری انسٹالیشنز ویپن فیکٹریز اینڈ سٹریٹیجیک سیویلین انڈسٹریز ویپن انڈسٹریز بھی ہیں اور سیویلین انڈسٹریز بھی ہیں جو مساد کے ساتھ لنک ہے اس سب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات اور انٹیلیجنس آ چکی ہے تو اب پہلے اٹھائیس ملکوں میں ان کا صفایہ کیا اور اب اس نیٹورک کا جو ہے وہ ہم صفایہ کرنے جارے ہیں تو ایران پوری طرح سے جو ہے نا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور شیطانی ریاست کی جو جڑے ہیں وہ پوری طرح سے کاٹ رہے ہیں وہ پورا اپنا ہے کہ نا ادھر اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے کچھ خبریں ہم تک آ رہی ہیں کچھ نہیں آ رہی کیونکہ جو بھی میڈلیس میں ہو رہا ہے پیچھے سارا ایران ہی کھڑا ہے نا تو اس کے علاوہ ناظرین غزہ سے ایک خبر میں سے آپ کے ساتھ شئر کروں گا اور وہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین بتائی گیا ہے کہ ابھی فجاہ ملٹری سائٹ ہے اس پر راکٹس کی برسات کی گئی ہے بہت بڑا حملہ راکٹس کے ساتھ ہوا ہے اور اس نے ڈیریکٹلی جا کر ہٹ کیا ہے ان کی اس ملٹری سائٹ کو تو یہ فلسطین کی فتح ہے اور یہ اتنی غیرمملی فتح ہے کہ آنے والی دہائیوں تک پڑھائی جاتی رہے گیا آپ نے چار پانچ مہینے سے اتنی ظلم جاری کی ہے لیکن اس کے باوجود غزہ کی جو تحریک ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے اور نہ صرف غزہ کے اندر آپ کو شکل دے رہی ہے بلکہ باہر بھی آ کر آپ پر راکٹس حملے اور میزائلوں کے ساتھ آپ پر حملے کر رہی ہے تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین صورتحال ہے میں نے ریجنلی آپ کو بتایا کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یقین مانئے لیبنان جنگ کا خطرہ وہیں پر ہے لیکن میں اب یہاں پر کچھ ٹائم تو دے نہیں سکتا یہ چھ بج کر دس منٹ پر حملہ ہو جائے گا یہ تو نیتن یاؤ کو بھی نہیں پتا سچی بات یہ ہے بائیڈن کو بھی نہیں پتا کیونکہ صورتحال اتنی زیادہ جنگ چھیڑنے والے ان کو بھی نہیں پتا اتنی غیر یقینی صورتحال ہے لیکن خطرہ ہے تیاری پوری ہے اسرائیلی آرمی کی مشکے میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ کب ہوتی ہے بس یہ ٹائم کا فیکٹ رہ کے کب ہوگی یہ صرف یہی سوال ہے لیکن اس کا جواب آپ تک پہنچ جانا چاہیے کہ یہ جنگ ہر صورت میں ہوگی تو یہ بہرحال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق جو آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ انہیں رائے ضرور اگر کریں جو لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ رہے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے عزاز اللہ